محسن ٹی وی یہاں پر وہی وینر ہوتا ہے جو جتنا بڑا بھیڑوں کا چھتا لے کر آئے جی میں بات کر رہا ہوں گفو پریفیکچر گاؤں کی جہاں ہر سال بھیڑوں کا سرانہ مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلے کو کوشی ہارا ہیبو مائٹسوری کہا جاتا ہے اس ملے میں بھیڑوں کے شکاری پورا مہینہ جنگلوں میں گھوم گھوم کر بھیڑوں کا شکار کرتے ہیں اس ملے میں جو سب سے بڑا چھتا اور وزنی چھتا لے کر آئے گا وہ وینر ہوتا ہے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان بھیڑوں کو لوگ کھانے کے لیے خریدتے ہیں بھیڑوں کے لاروے یعنی کیڑے جو ابھی چھتوں کے اندر ہوتے ہیں ان میں پروٹین کی تداد بہت زیادہ پائے جاتی ہے اس لیے ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے ایک کلو لاروے کی قیمت چونسٹر ڈالر ہوتی ہے مقامی زبان میں کالے رنگ کی دو بھیڑوں کو ہیبو کہا جاتا ہے اور یہ نسل دوسرے بھیڑوں کے مقابلے میں کم جا رہیانہ ہوتی ہے اور اسے پکڑنا بھی آسان ہوتا ہے ہر سال نومبر کے پہلے ہفتے میں لوگ بھیڑوں کے چھتوں کو یہاں لاتے ہیں تاکہ انعام کی ٹرافی وہ لے جا سکے ان بھیڑوں کو پکڑنے کے لیے شکاری خاص تقنیق کا استعمال کرتے ہیں شکاری پکڑی جانے والی بھیڑوں کو نیسٹ باکس میں ڈال کر سارا سال اس میلے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ نومبر کے اس میلے میں انہیں پیش کر سکیں بھیڑوں کے شکاری ان کو پالنے کے لیے چینی پانی اور کچھا گوشت کھلاتے ہیں لوگ ان بھیڑوں کو پروٹین کے طور پر کھاتے ہیں جاپان میں وہ اور بہت ساری جگہوں پر بھیڑے پالی جاتی ہیں پر کشی ہارا کے لوگ کمیونٹی کی شکل میں اس کا شکار کرتے ہیں اور انہیں پھر پالک اور نومبر کے میلے میں لے کر جاتے ہیں ہیبوڈش کشی ہارا میں سب سے زیادہ فیورٹ ڈش مانی جاتی ہے ہیبوڈش کو خوشی کے بہنکے پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ پھر یہ ایک علاقے کی رواج اور شناکت بن گئی مقامی سطح پر ہیبو کی اہمیت کی وجہ 1993 میں ایک عوامی میلہ لگنا شروع ہوا آپ صرف پرانی عمر کے لوگ ہیبو کا شکار کرتے ہیں اور نوجوہ نسل کو اس سے زیادہ لچسپین نہیں ہے جاپان کے دوسرے علاقے میں بھیڑوں کے میلے لگتے ہیں لیکن کشی ہارا کے میلے کو میڈیا میں بہت زیادہ کورج گلتی ہے جس سے اس کی شہرت میں اضافہ ہو گیا اینہ ڈسٹک کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے جن کا دوسرے جپانی علاقوں کو سامنا ہے نوجوہ دہی علاقوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کر رہے ہیں پچھلے پدرہ برسوں میں اینہ ڈسٹک کی عبادی میں بیس فیصد کمی ہو چکی ہے میلہ شروع ہونے سے پہلے بزرگ لوگ کرسینی ٹیبل لے کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ ہیبو کے پہلے گاہک بن سکے کشی ہارا کی طرح جپان کے دوسرے علاقوں بھی جپانی زرد بھیڑوں کا شکار کرتے ہیں یہ بھیڑ اپنے جارہانہ پن کی وجہ سے مشہور ہیں یہاں کے سب سے پسندیدہ ڈش ہیبو گوئی موچی ہے جو لیزدار چاولوں مٹھی چٹنی اور بھیڑوں سے بنتی ہے اور اسے سلاکوں پر پکایا جاتا ہے بھیڑوں کے بچوں یعنی لاروہ کو چاولوں میں پہلے گودا جاتا ہے اور چاولوں کو لیزدار کیا جاتا ہے اس کام میں گھنٹوں لگتے ہیں یہ ڈش صدیوں سے سلاکے کی پہچان رہی ہے اور اس ڈش کو اہم مواقع پر پیش کیا جاتا ہے جس جگہ اس ڈش کا احتمام ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کی ایک لمبی کتار لگی ہوتی ہے جو کباب نہ ماں اس ڈش کو کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں حالیہ دنوں میں جپان میں ہشرات خوری کا رجحان بڑھنے کی وجہ سے اس طرح کے اور زیادہ میلے منقد ہو رہے ہیں کوشی ہارا کو ہیبو کلچر جس علاقے کی صدیوں سے پہچان ہے